میری کسی سے کوئی ذاتی دشمن ہی نہیں ملک لوٹنے والوں سے مفاہمت کا دا کہی میرے گھر سے کوئی چوری کرے گا کیا میں اسے چھوڑ دوں وزیراعظم عمران خان نے واضح کر دیا کہا یہ ذاتی نہیں ہے میرے ملک کی لڑائی ہے چین نے چار سو پچاس وزراء کو جیلوں میں ڈالا تمام ادارے خسارے میں ہیں مودی نے ساری انتخابی مہم پاکستان کے خلاف کی ہندوطبہ فلسفی کو پروان چڑھایا مودی پانچ اگست کو بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے مزید بولے میرا ایمان ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا بادا کیا تھا کہ میں کشمیر کا صفید بنوں گا میرا کوئی ذاتی کسی سے لڑائی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے اور میرے گھر کو مکروز کر دیتا ہے تو کیا میں اسے دوستی کرلوں کبھی بھی پلیز مجھے کرپٹ لوگوں سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں پلیز مجھے ان سے مفامت کرنے کا نہ کہیں یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ میرے ملک کی لڑائی ہے اور ملک اوپر جو گئے ہیں چائنا جو آج اوپر ترقی کر گئے ساڑھے چار سو وزیروں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے پانچ سالوں میں وہ اتنا کامیاب ملک تھا نا ان کو نہیں ضرور نہیں کرپشن کے پیچھے جاتے ہیں لیکن پانچ اگست کو میرے خیال میں ایک انگریزی کی ٹرم ہے فیٹل مسٹیک وہ غلطی کر بیٹھا ہے جس سے اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا غلطی یہ ہے کہ اس نے اور کیوں کی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کی اس لیے کہ ایک بہت بڑا منڈٹ مل گیا منڈٹ کیسے ملا الیکشن کا ساری الیکشن کی کیمپین اس نے پاکستان کے خلاف کی اور پاکستان کو کیسے سبق سکھائے گا ہندو نیشنلزم کو اوپر لے کے آیا اپنی جو ہندووتا فیلوسفی تھی اس کو اس نے اوپر لے کے گیا کہ کیسے وہ پاکستان کو سبق سکھائے گا چوکی دار اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس یہ سارا اس قدم کی وجہ سے جس طرف اب کشمیر جائے گا یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اب کشمیر ازاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ یہاں آیا اس اسیمبلی میں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا میں نے اپنی پوری کوشش کی جس بھی فورم پہ اس کے بعد میں گیا میں نے کشمیر کا کشمیر کو بھی بتایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور میں نے دنیا کے سامنے یہ جو آر ایس ایس کا فلسفہ تھا یہ لے کے گیا